وزیر اطلاعات سمسام بخاری اور سیکریٹری اطلاعات مومن آغا کے احزاز میں زہرانہ فلیٹیز ہوتل میں ہونے والی تقریب کا احتمام اے پی این ایس نے کیا سیکریٹری اے پی این ایس سرمد علی سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی نے خصوصی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سمسام بخاری نے کہا کہ حکومت کے لیے اکیلے مسائل حل کرنا مشکل مل کر کام کرنا ہوگا پاک بھارت کشیدگی میں پاکستانی میڈیا کے مثالی کردار کا احسان مند ہونا چاہیے منگل کے روز وزیراعظم سے ملاقات میں میڈیا کے مسائل اجاگر کروں گا پرانی حکومتوں نے کچھ ایسے معاملات کیے کہ اس کی وجہ سے ہم وہ بھگت رہے ہیں مگر اس کا مداواہ بھی تو پھر ہمیں ہی کرنا ہے آج تو ہم ذمہ دار ہیں آج تو اپنے حصے کی شما جلانی ہے وہ تذکرہ کرتے رہے گے پھر شما جلانی میں ضروری ہے تقریب سے خطاب میں سرمد علی اور مجیب الرحمن شامی نے کہا کہ جمہوری عمل میں صحافت کی کشتی تیرتی ہے میڈیا کا فروغ اور تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے میڈیا پر توجہ کا مطالبہ بھیق نہیں ہے حکومتی خبروں کی قیمت لیں تو اربوں روپے بنیں جمہوری حکومت ہے اس کا تحفظ ہمارا فرض منصبی ہے اگر ہم جمہوریت کا تحفظ نہیں کر پاتے اگر ہم جمہوری حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہو پاتے تو ہم اپنا فرض ادا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں اور میڈیا صحافت جو ہے وہ جمہوری عمل کی دریا میں صحافت کی بچنی تیرتی ہے اور زندہ لکھتی ہے تقریب میں اتھر جمیل، عابد عبید اللہ، سجاد بخاری، نوید چوہدری، حمزہ گلانی، بلال محمود، ارفان اشرف، رحمت علی رازی، امران اتھر، رانفاہد صفدر، حمایوں گلزار، راو امجد اکبال، فیصل حفیظ، سلیم شیخ، ادنان ملک، عمر شامی، ادنان شامی، ارشد عارف اور دیگر بھی موجود رہے کیمرمن بابر ریاض کے ساتھ سلمان تارک لاہور نیوز